کچھ ریکمینڈیشنز بھی ہیں ڈیٹا کو ڈسپلی کرنے کے لیے کہ اس کو ڈسپلی کرتے ہوئے ہمیں کس کس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلے کہ اس کو سوٹ آؤٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو اس کے پارٹس بنانے کی اس کی ڈسٹیبیوٹ کرنے کی کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ بعض دفعہ اتنی زیادہ اس میں ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اس میں سے مجھے انفرمیشن کونسی والی اٹھانی ہے فور انسٹینس آپ کی لائبری میں بکس ہیں تو وہ جب اگر ویسے ہی کی ویسے رکھتی جائیں ڈمپ کرتی جائیں تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ بکس جو ہیں ڈیز آر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو یوز تو نہیں کر سکیں گے نا کیونکہ آپ کو اس میں سے ڈھونڈنا اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے اب لائبری میں جتنی بکس ہوتی ہیں وہ بڑی سوٹ آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں اس کے ٹیگز لگے ہوتے ہیں ان کے سیکشنز بنے ہوتے ہیں اسی طرح ڈیٹر کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو سارے کو سوٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پارٹس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کو آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوٹ آؤٹ کرنا ہے جتنی بھی انفرمیشن آئی ہے اس کو پارٹس میں اس کو چنگس میں یہ چیز یہ پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے اس میں سے میں یہ چیز اٹھا لوں یہ چیز اٹھا لوں فر انسٹنس آپ کے دیکھئے کوئی آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ یوز کر رہے ہیں کوسٹنے بھی یوز کر رہے ہیں اس کے لئے آپ نے انٹرویو بھی یوز کی ہے تو ایک جو کوسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن کوسٹنے سے ملی ہے وہ بھی آپ نے ڈالی ادھر اور اس سے ملی ہے انٹرویو سے وہ بھی آپ نے گٹھی کی تو اس طرح سے اس کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے پیپرز کے بھی ایک اس کے اگر لیا جائے فر انسلنس ایک سٹوڈنٹ کے وہ مارکس جب اکٹھے کر رہے ہیں کہ اس کی کیسی کیسی پرفارمنس تھی تو وہ بھی آپ دیکھیں نا سوٹ آؤٹ کر رہی ہے نا انفرمیشن یہ سٹوڈنٹ کا نام ہے اور یہ انفرمیشن اس پیپر کی یہ انفرمیشن اس پیپر کی so you need to sort it out اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو انڈیکیٹرز اس کے جو ہیں اس میں آپ نے ڈالنا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ڈالنا ہوتا ہے sort out کرنے کے بعد کہ جب آپ اس کی percentage بناتے ہیں آپ اس کے certain rates اس کو ratios میں ڈالتے ہیں دیکھیں percentage کو پڑھنا زیادہ easy ہے یا اس طرح subject کے marks لکھے ہوں اگر تو ایک جیسے آپ کے جو total marks ہیں وہ اکٹھے ہیں ایک جیسے ہیں تو then it's easy لیکن اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ total marks میں فرق ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں وہ مثلاً ایک paper ہے 75 numbers میں سے ہے ایک paper 60 میں سے ہے تو کسی بھی student کے اگر نام کی against اگر یہ لکھا ہو کہ 75 میں سے یہ marks ہیں 60 میں سے یہ marks ہیں 100 میں سے یہ marks ہیں وہ اس کو پڑھنا زیادہ easy ہے یا if you convert all of those marks into percentages تو وہ زیادہ easy ہے for instance you just read it اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی اس والے subject میں اتنے percent ہیں اس والے میں اتنے percent ہیں اس والے میں اس نے تو آپ نے اس کو کیسے readable بنایا because you have converted all of those values into percentages تو اس طرح سے آپ نے اس کو readable بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے لئے اور دوسرے بھی جو بھی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے وہ آسان ہو پھر اس کے پاس یہ ہے کہ اس والے percentages کو اس والے data کو اس والے indicators کو جو آپ نے بنائے ہیں آپ نے کس والے table میں ڈالنا ہے کس والے graph میں ڈالنا ہے کیا اس کو چارٹ میں ڈالنا ہے یہ چیزیں again فیصلے اپنے ذرا اس کے اوپر decide کرنے کی ضرورت ہوتی ہے we should be having a very decisive mindset اس میں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ اگر ہماری need ہے تو یہ ہم graph اٹھائیں گے یہ والی اگر ہمارا purpose ہے تو یہ research کا purpose یہ ہے data کو display کرنے کا مقصد یہ ہے تو ہمیں یہ graph suit کرتا ہے ہمیں یہ table suit کرتا ہے ہر format تو ہر چیز کے ساتھ نہیں جائے گا اس کے لئے difference ہوگا تو وہ اس کو ہم use کون سے والے کو کرتے ہیں وہ اس کے اوپر decide کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ recommendations اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو easy بنانا ہے آپ نے اس کو readable بنانا ہے آپ نے اس کو accessible بنانا ہے ایک چیز دیکھیں آپ نے کام اس پہ کر لیا you have collected the information you have collected the data آپ نے اس کو indicators میں بھی change کر لیا سارا کچھ لیکن اس کو easily وہ readable نہیں ہے یا آپ اس کے purpose جس کے لئے وہ تھا آپ use ہی نہیں کر سکتے یا دوسرے اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں سو آپ کو اس کو اس طرح سے پھر ہمیں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے display کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم ایک نظر اس کو دیکھیں وہ ہمارے لئے بھی کوئی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لئے بھی وہ guidance ہو سو ان ساری چیزوں کو کہ اس کو sort out کرنا ہے اس کو proper اس میں indicators میں convert کرنا ہے پھر وہ ہم نے اس کو رکھنا کہاں ہے graph میں رکھنا ہے کہ table میں رکھنا ہے اور کون سے والے میں رکھنا ہے this is to be decided اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لئے بھی کسی کام آسکے اور دوسرے کسی کے بھی کام آسکے تو یہ تین چار جو recommendations ہیں these are very important for displaying some data کیونکہ اگر آپ اس میں سے ایک کو بھی miss کریں گے تو آپ کو data اس کا collect کرنے کا اس کو display کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا